اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استوقع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ استعلاحات توضیل مسائل اور پتاوک کی استعلاحات کو سمجھنے سے متعلق ہماری کلاسز جاری ہیں اور ایکام خمسہ میں سے واجب و حرام و مستحب و مکروح بیان ہو چکے ہیں اور آج اس سلسلے میں مباہ اور اس کی جو اقسام ہیں ان کا تذکرہ ہوگا اور کچھ نئی استعلاحات توضیل مسائل مباہ دیکھیں سب سے پہلے تو مباہ کی تعریف کو سمجھنا پڑے گا یعنی مباہ ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی مخصوص حکم شریعت نے نہیں دیا ہے ایسا عمل جس کے لیے شریعت میں کوئی مخصوص حکم موجود نہیں چاہیں تو اس کو انجام دیں چاہیں تو آپ ترک کر دیں آپ کی مرضی نہ اس کو انجام دینے پر کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے یعنی جس کا ترک اور فیل یہ مساوی ہو اور کسی کو بھی کسی دوسرے کے اوپر کوئی ترجیح حاصل نہ ہو اچھا اب اس کی بہت سی مثالیں ہیں یعنی اگر مباہ کی مثالوں کو آپ لیں مثلا جو آپ اچھے اچھے لذیز کھانے کھاتی ہیں یہ مباہ ہیں اچھے نفیس کپڑے آپ پہنتی ہیں یہ ایک فیل مباہ ہے جو آپ سوتی ہیں کم یا زیادہ وہ بہرال ایک فیل مباہ ہے سیر و تفریق کے لیے جانا یہ فیل مباہ ہے مختلف کھیل جو کھیلتی ہیں وہ جائز جو کھیل ہیں وہ سارے مباہ ہیں اچھا یہ ممکن ہے کہ ان میں صرف کچھ چیزیں مباہ سے اٹھ کر فیل حرام بن جائیں کچھ مخصوص حالات کے اندر اس پر باقاعدہ ہمارا پچھلے سالوں میں ایک درس ہو چکا ہے کہ وہ مباہ جو ایک حرام کام کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں یعنی کبھی کبھار اس کی بھی کچھ مثالیں آئیں گی مثلاً سونا جو ہے ایک فیل مباہ ہے لیکن آپ اس طرح سے سوئے کہ آپ کی مسلسل نماز فجر قضا ہو رہی ہیں تو اگر سے سونا تو فیل مباہی رہے گا لیکن فجر کی نماز اس طرح سے یعنی یہ پیش خیمہ بن رہا ہے زیادہ طویل سونا اور اٹھنے کا کوئی اقدام نہ کرنا کہ آپ کی نماز فجر قضا ہو جائے مازاللہ رشتہ داروں سے بیٹھ کر گپ پہ لگانا باتچیت کرنا ایک فیل مباہ ہے لیکن یہی فیل مباہ آگے بڑھ کر کبھی غیبتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے ہنسی مزاق بیسے بہت اچھی چیز ہے کسی حد تک دینداری کے جزبی ہے لیکن یہی ہنسی مزاق جب ذرا بڑھ جائے آگے تو یہ لوگوں کی دلازاری کا سبب بھی بن جاتا ہے تو بہرحال یہ مباہات کی چند ایک مثالیں اور آپ اس کی لاکھوں کروڑوں مثالیں بھی بنا سکتی ہیں کہ یہ سب مباہت کے اندر شامل ہوتی اچھا ایک چیز ہوتی ہے مباہ اور ایک ہوتا ہے حلال کہا جاتا ہے کہ حلال مباہ سے عام ہے یہ الفعین میم یعنی ہر مباہ حلال ہے لیکن ہر حلال مباہ نہیں یعنی مباہ اور حلال میں ایک فرق یہ ہے کہ ہر مباہ جو ہے وہ حلال چیز لیکن ہر حلال چیز مباہ نہیں جیسے مقروعات جتنے بھی ہیں وہ سب حلال ہیں لیکن مقروعات مباہ نہیں تو یہ کبھی کبار ایک اسطلحہ کے ادبار سے ایک فرق آپ کو دماغ میں رکھنا پڑے گا مقروعات بھی سارے حلال ہیں لوگ کہتے ہیں فلا چیز کیا حلال ہے کسی بھی مقروع چیز کے مطالق تو فقہی جواب دیتے ہیں کہ حلال ہے پھر وہ کہتے ہیں لیکن یہ تو مقروع لکھا ہوا ہے تو جی ہاں مقروع بھی سب حلال ہی ہوتے ہیں لیکن ہر جو حلال چیز ہے وہ مباہ نہیں ہے وہ مقروع بھی ہو سکتی ہے تو اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اباہہ اور جواز یعنی ایک چیز مباہ ہے اور ایک چیز جائز ہے جائز جو ہے یہ مباہ سے عام ہوتا ہے یعنی جسے کہا جائے کہ ہر مباہ جائز ہے لیکن ہر جائز چیز مباہ نہیں جیسے وہی ابھی بات آگئی کہ جترے بھی مستحبات و مقروعات ہیں یہ سب جائز تو ہیں لیکن یہ مباہ نہیں تو یہ ایک دماغ کے اندر ایک تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ایک فرق جو ہے وہ دماغ میں رکھنا چاہیے اسی سے ہمارے ایک فقہ کا اصول فقہ میں ایک چیز ایک قانون ہے اس کا نام ہے اسالت العباہ یعنی جس کا حکم شریعت نے بیان نہیں کیا جس کا حکم مثلا کہ کام حرام ہے یا ناپسندیدہ ہے جس کا حکم شریعت بلکل خاموش ہے اسے انجام دینا جائز ہوتا ہے اکثر مراسمِ ازاداری اسی اصول سے جائز ہے بہت سے لوگ عام طور پر ہی کہنے لگیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے علم نکالنا یہ کہاں پر کونسی حدیث کے اندر آیا ہے اور آشورے کے روز جلوس نکالنا کونسی حدیث کے اندر آیا ہے اگر نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے حرام ہے جی نہیں یعنی ہر وہ چیز جس کا حکم شریعت بیان نہ کرے اور اس کی حرمت کا کوئی حکم بیان نہ کرے اس کی مومانیت کوئی وارد نہ ہو تو وہ چیز مباہ ہوتی ہے تو یہ اصول ہے ورنہ اگر جو مخاطب ہے جو یہ اعتراض کر رہا ہے اسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے مثلا اگر تم فیس بوک استعمال کرتے ہو تو بتاؤ فیس بوک استعمال کرنا کونسی حدیث میں جائز لکھا ہوا ہے مثلا تمہارے پاس اگر فلان گاڑی موجود ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں جانور مثلا سواری کے لیے ہوتے تھے لیکن یہ مشینیں تو نہیں ہوتی تھیں اب دکھو گئے کونسی حدیث کے اندر آیا ہے تو اگرچہ خدیث پر عامل ہوگا ہے لیکن آپ کے اوپر اعتراض کرے گا تو اسی اصول کے تحت آپ اس کو سمجھا سکتی ہیں جس چیز کی ممانعت شریعت کے اندر وارد نہ ہو وہ سب چیزیں حلال اور جائز ہوتی ہیں تو غم امام مظلوم میں بہت ساری جو حلال اور موبا چیزیں بھی ہیں وہ اپنی نیت کے باعث کار سواب بن جاتی ہیں مثلا جتنی بھی شاعر حسینیہ ان کو بھی شاعر حسینیہ کو مستحب شمار کیا گیا ہے اب کوئی کہہ کہ جناب یہ جو آزاداری کے اندر اکثر علاقوں کے ادبار سے الگ الگ رسومات بھی ہیں کہیں جناب کچھ فوجی بینڈ وغیرہ ساتھ میں بجائے جاتے ہیں اب کوئی کہہ کہ جناب یہ فوجی بینڈ جو ہے ازاداری کے اندر کونسی حدیث کے اندر آیا ہے اور مثلا چلیں اگر بغیر پھل کی جو زنجیریں جو ایران میں بھی استعمال ہوتی ہیں کونسی حدیث کے اندر آئی ہیں تو جواب یہ ہے کہ کیونکہ ممانعت کوئی وارد نہیں ہوئی لہٰذا یہ سب چیزیں جائز ہیں اور کیونکہ اس سے غم و حزن امام حسین کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور یہ ایک خاص نشانی ہے غم امام کے اظہار کے لیے تو یہ شاعر حسینیہ میں شامل ہو کر ثواب بھی دلواتی ہے اس کی پھر الگ طریقہ کار ہے بس یہ ہے کہ وہ واضح طور پر یعنی شریعت کے کسی اصول مسلمہ اصول سے متصادم نہیں ہونی چاہیئے اچھا اب مباہات کی دو اقسام ہیں ایک کو کہتے ہیں مباہ اقتضائی جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ واجبات کی بھی اقسام تھی پھر حرام کی اقسام مستحبات کی اقسام مکروحات کی اقسام ہم نے ڈسکس کی تھی اب مباہات کی بھی اقسام ایک کو کہتے ہیں مباہ اقتضائی یعنی شریعت نے جس چیز یعنی اگر شریعت اس فعل کو مباہ نہ کرتی تو کوئی خرابی اور مفسدہ لازم آتا اور زندگی دشوار ہو جاتی یعنی ایسا اگر کوئی مباہ ہے مثلا کہا جاتا ہے جیسے طلاق طلاق ایک فعل مباہ ہے لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام اس کو مباہ نہ کرتا ایسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایکسٹریم کنڈیشنز میں جا کر طلاق لینا پڑتی اگر اسلام اس کو مباہ نہ کرتا تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج عیسائیوں میں ہوا ہے کہ ان کے آنے طلاق نہیں عیسائی مذہب میں تو کیا ہوتا ہے کہ طلاق نہیں دے سکتے تو بیوی کو قتل کر دیتے ہیں یعنی کوئی ایسا مفسدہ لازم آ جاتا تو اسلام نے اس چیز کو اگرچہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ طلاق کو ابغض الحلال کہا گیا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ یعنی ناپسندیدہ چیز لیکن اسلام اگر اس کو حلال نہ کرتا تو بہت سے مفاسد اور خرابیاں لازم آ جاتی جب ہی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی احکامات اسلامی ہیں یعنی اس کے اندر مسالے اور مفاسد پائے جاتے ہیں یعنی مسالے اور مفاسد کے تابع ہیں بہت سے حتیٰ کہ مباہ کے اندر بھی ہوتا ہے یعنی اگر اسلام نے کچھ چیزوں کو مباہ کیا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی حکمتیں کار فرما ہیں تو بہرحال اس کو مباہ اقتضائی کہتے ہیں یعنی اس میں کچھ مسلحتوں کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر اسلام اس کو حلال نہ کرتا مباہ نہ کرتا تو اس سے کچھ فساد اور خرابی لازم آتی جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے طلاق سے دوسری چیز ہے جو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے اس کو کہتے ہیں مباہ لا اقتضائی سب سے زیادہ مباہت کی قسم یہی ہے یعنی جس میں کرنے میں یا ترک کرنے میں بظاہر کوئی تقاضہ شرعی پایا نہیں جاتا مثلا یہ گھومنا پھرنا گپے لگانا سہر و تفریقے لی جانا کوئی چیز کھیلنا سونا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی مرضی ہے جب تک وہ کسی حرام میں داخل نہ ہو یعنی اسلام نے کوئی خاص رجحان شو نہیں کیا ہے اور اس کے فیل و ترک کے اوپر کوئی کوئی مفسدہ یا اس طرح سے کوئی چیز نہیں آئی ہے تو اس وجہ سے یہ مباہ لائق تضائی کہلاتے ہیں تو ایک اور چیز بھی یاد رکھ لیجئے کہ جس عمل کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے وہابی فکر جو افراد ہوتے ہیں کہ کب رسول اللہ نے یہ عمل کو انجام دیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کب اس عمل کو حرام قرار دیا ہے جیسے اکثر بریلوی مکتب فکر جو ہے وہ جو ملاد بناتا ہے اور جناب ارس وغیرہ وہ لوگ بناتے ہیں یا سنی شیعہ سبھی سو ایم اور چالیسویں وغیرہ کو مناتے ہیں برسی وغیرہ مناتے ہیں تو وہ کئی کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا ہے اور کیونکہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے ظاہر تلاوت قرآن ہوتی ہے اسکار پڑھے جاتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلائے جاتا ہے ان خود رسومات وہ خود بھرپور ہیں بہت سارے مستحبات ان کا مجموعہ مستحبات ہے بہت ساری چیزوں کا تو اس لحاظ سے اس کے اندر بھی کوئی ممانیت کی بات نہیں تو کیونکہ پیغمبر نے نام لے کے ایسا کوئی منع نہیں کیا کہ سو ایم کرنا جائز نہیں ہے رورس منعنا جائز نہیں ہے مثلا یا برسی کرنا جائز نہیں ہے یا چالیس ماں کرنا جائز نہیں ہے تو ہم کہتے کہ پیغمبر کے حکم کی مخالفت لازم آرہی اصلا کیونکہ کوئی دلیل حرمت موجود نہیں ہے لہٰذا وہ چیز جائز ہوتی تو اچھا کبھی کبھار دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے بیچ میں ایک ایسی بات آگئی کہ موبہ کو بھی آپ نیک نیتوں سے سواب کی طرف لے جا سکتے ہیں اگرچہ اس کے اندر سواب کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ چاہیں تو اچھی نیت پیدا کر کے اس کو ایک کار سواب بنا سکتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا ہوا اگر ہمارے جو مدنی برادران ہیں ٹی وی پر ان کا ایک چینل بھی آتا ہے تو اس میں وہ اچھے اچھی نیتیں سکھاتے تو وہ بہت اچھی ہیں اگر آپ واقعی دیکھیں تو یعنی اس کے اندر کوئی مومانیت والی بات نہیں اور وہ ہمارے ہاں بھی مثلا کھانا اور پانی آپ کو کھانا بھی ہے پانی بھی پینا ہے تو اگر آپ مثلا یہ نیت کر لیں کہ کھانا اور پانی پینے سے جو سے میں طاقت آئے گی اس سے میں دین خدا کے لئے کام کروں گی اب وہی کھانا پی اور پینا آپ کے لئے مستحب چیز بن جائے یعنی کار سواب بن جائے گا تو سونا ہے آپ کو سونا ویسے بھی ہے لیکن اگر آپ اس میں اچھی نیت شامل کر لیں کہ میں تازہ دم ہو کر جب اٹھوں گی تو اللہ کی اطاعت میں زیادہ سرگرم ہوں گی تو نیت کی درستگی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیں اکثر رشتہ دار ہمارے بیمار بڑھتے ہیں ان کی آپ آیادت کو جاتی ہیں تو نیت بعض وقت یہ ہوتی کہ بھئی جا رہے ہیں اٹینڈنس لگ جائے ورنہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دیکھنے نہیں آئے اس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اس کو آپ تبدیل کر کے بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اکثر گھر کے دروازے پر جا کر آپ تھوڑا کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں تو اپنے نیت کو بدلیں اور اللہ کی طرف لے کے جائیں کہ اللہ نے آیادت کا حکم دیا ہے اب یہی فیلیں مباج جا رہے تھے اٹینڈنس لگانے کے لئے کہ ہماری بھی وہ ہو جائے وہاں پر ورنہ برا سمجھا جائے گا اب یہ ہوگا کہ نیت اللہ کی طرف آپ نے کہ اللہ نے آیادت کا حکم دیا اب وہاں پر جانا مکمل کار سباب بن جائے گا تو بہت ساری دیکھیں اس طرح سے ہیں کہ عام طور پر مجالس کے اندر بھی غیر الہی نیتیں آ جاتی ہیں کیونکہ ہم ان کی ہم ان کی مجلس میں نہیں گئے تو وہ ہماری مجلس میں نہیں آئیں گی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں غیر الہی نیتیں آ جاتی ہیں تو کسی کی تقریب میں شرکت کے لئے جانا ہے تو وہاں پر بھی یہ چیز نیت ہوتی تو اپنی نیت کو انسان تبدیل کر سکتا ہے تو اچھا اب یہی جو تھا کہ موبائل لا اقتضائی بہت ساری جیسے چیزیں ہیں کبھی کبھار جیسے یہی انٹرنیٹ کا مثلاً استعمال ہے موبا ہے بلکل موبا ہے خبر سننا موبا ہے ٹی وی پر کوئی جائز پروگرام یا مذاکرہ سننا موبا ہے دوستوں سے مثلاً گپے مغارہ لگانا یہ موبا ہے کسی جگہ آؤٹنگ اور سیرو تفریق کے لئے جانا موبا ہے بس یہ حرام تک یہ چیز نہ پہنچے دیکھیں بہت سے چیزیں بظاہر بڑی اچھی ہوتی ہیں مثلاً تعلیم حاصل کرنا کیا اچھی چیز نہیں لیکن مثلاً جہاں کوئی ایڈوکیشن ہے یا مثلاً وہ اس کے مفاسد ابتدا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی سکولوں کے اندر کالیجز کے اندر جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں دیکھیں پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن وہاں کیا ہے وہاں پر جانا وہ بہت سارے مفاسد کو لے کر آتا ہے جو اپنے ان مفسدوں سے خود کو بچا لے اس کے لئے جائز ہے لیکن خود آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ بہت بعید ہے کہ وہاں جانے کے بعد انسان جو ہے اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچا سکے مثلاً مغرب و ممالک میں سیٹل ہونے کیلئے جانا وہاں جو افراد رہ رہے ہیں وہ کس طرح سے جہاد کرتے ہیں جو صاحب آنے ایمان ہیں وہ ان کو پتا ہے تو بہت سارے افراد ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثریت یہاں سے جاتے ہیں اور کس طرح سے پھر وہاں سے جب آتے ہیں تو ان کے حلیہ بدلے ہوئے ہوتے ہیں پردے ان کے اتر چکے ہوتے ہیں کتنے چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان پر وہاں کی یعنی برین واش ہو جاتے ہیں اور کتنی ایسی حرام اور چیزوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں یعنی جانا وہاں پر ایک فعل مباہ تھا جائز تھا کسی بھی ملک انسان نقل مگاہ نہیں کر کے جا سکتا ہے لیکن وہاں جانا حرام کا ایک پیش خیمہ جو ہے وہ بن جاتا ہے تو بہت سے چیزوں میں دیکھیں شیطان کا بھی ایک جال ہے وہ ابتدا کے اندر حلال اور مباہ چیزوں سے ایک مومن کو بہکاتا ہے یعنی اس کے سامنے حلال اور مباہ چیزیں پیش کرتا ہے مثلا وہ کہتا ہے ایک بار سینیما چلے تو جاؤ ٹھیک ہے تم گانے کے اوپر توجہ مت دینا کوئی حرام منظر آئے تو مثلا اپنی آنکھوں کو جو ہے گھما لینا فلا مکس گیدرنگ کے اندر چلے جاؤ کسی کونے میں جا کر بیٹھ جانا شراب کی ابتدا بھی بقول ہمارے استاد محترم کے کسی کا وہ اکثر وہ سناتے ہیں واقعہ کہ جو آدھی شرابی اب ہو گیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا اورنج جوس سے ہوئی تھی کہ انسان ٹھیک ہے اس شراب کی محفل میں جائے میں شراب نہیں پیوں گا لیکن اورنج جوس پی لوں گا تو تھوڑے دن بعد پتا ہے آپ کو کہ اورنج جوس ریپلیس ہو کر شراب کے اندر تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ آدھی شرابی بن گیا یہاں تک کہ افطار بھی روزہ رکھنے کے بعد شراب سے کرنے لگا تو اس طرح کی کیا ہوتی ہے صورتحال یہ تمام چیزیں کہ یہ موباہ کام تھے لیکن شیطان آہستہ 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 آپ کو گھسیٹتا ہوا حرام کی طرف لاتا ہے انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزوں کی معلومات لینا بڑی اچھی چیزیں بیٹھے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ بظاہر بڑی اچھی چیز لگ رہی ہوتی لیکن کیا ہے کہ پھر اسی کے اوپر تھوڑے دن بعد ہی فیس بک پیج بنتا ہے خواتین اس کے اوپر اپنے پہلے پردے والی تصویر اپلوڈ کرتی ہیں مسئلہ پوچھ کے پھر تھوڑی دنوں کے بعد میک اپ والی تصویریں آ جاتی ہیں اس کے بعد پھر بال نمائے ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ پھر فیملی گائیدرنگز والی تصویریں حتیٰ کہ شوہر و بیوی اپنے تصویریں جو کہ صرف اپنے کمرے کے اندر ان کے حد تک دیکھنے اجازت ہوتی وہ بھی دوسری جگہوں پر پوری دنیا کو دکھانے لگتے ہیں تو یہ حرام کا اس طرح سے ایک فیل مبہ کے ذریعے شیطان آہستہ آہستہ گھسیٹتا ہوا ان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے تو بہرحال دیکھیں حرام یہ جو ہوتا ہے اس کا عادی ہونا اس کے مثلا کوئی معاشرے کے اندر کوئی گناہ بہت زیادہ پایا جاتا ہو تو یہ اس کے فیل مبہ ہونے کی دلیل نہیں ہو جاتا ہے یعنی سب لوگ کر رہے ہیں تو بھائی ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے نہیں مومن کو اتنا ایک زیرق ہونا چاہیے اتنا ہوشیار ہونا چاہیے اتنا سمجھدار ہونا چاہیے اتنا بابصیرت ہونا چاہیے اتنا دور اندش ہونا چاہیے کہ یہ فیل مبہ مجھے کس حرام کی طرف لے جا سکتا ہے شیطان کے سامنے نہیں کسی احمق کی طرح سے اس کے جال کے اندر نہ گھز جائیں یعنی دیکھا جائے تو یہ بزات خود جو شادی کی رسومات ہیں علماء سے بھی اگر آپ پوچھیں وہ کہیں گے بزات خود ان کے اندر یہ فیل مبہ ہیں جائز ہیں حلال ہیں لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان مبہ رسومات کے اندر کس طرح سے مثلا یہ منگنی کی رسمیں ہیں یہ مائیوں کی رسمیں ہیں یہ مانجے گر جو رسمیں ہیں لا محالہ ان کے اندر حرام چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے اندر حرام کے تڑکے لگا دی گئے ہیں ان مبہ رسموں کے اندر لہٰذا یہ مبہ اور حرام چیزیں بھی حرام کی طرف لے جاتی ہیں تو ان اس کو بہت ابتداعی میں اس کے اوپر بند باندینا چاہیے اور اس رستے کے اوپر انسان قدم ہی نہ رکھے کہ جس کے بعد آپ کو اس کے بعد صرف بہ جانا ہے اس حرام کے اندر اور اپنا آپ کا اختیار ختم ہو جائے تو یہ فعل مبہ کے لحاظ سے ایک چیز تھی اور مبہات کی بس یہی اسی طرح سے اقسام آپ نے دیکھیں تو مبہ کے لحاظ سے تو ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہوا موسیقی